Let me give you guys overview of this vlog اس vlog میں ہم بات کریں گے ایک انڈین پروفیشنل ہیر ڈریسر بارور اور ہیر کٹر سے جو کی کینیڈا میں ایز ای بارور کام کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کام کی کیا ویلیو ہے کینیڈا میں کیسے یہ کام شروع کر سکتے ہیں کیا کیا لائسنس چاہیے اور کیا کیا اگزام دینے پڑتے ہیں اس کام کو شروع کرنے کے لیے most important thing ہیر ڈریسنگ میں آپ کوئی کورس لے کر سٹوڈنٹ ویزا پر آ سکتے ہو یا نہیں اور ڈریکٹ پی آر پر آ سکتے ہو کے نہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنا آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا اس کام کے بارے میں اور اس ویلوگ کو لائک کر کے لاسٹ میں کمنٹ کر کے جورب بتانا کیا آپ کو کیسا لگا یہاں پر گرمیاں جل رہی ہے کہنا میں سمرز چل رہے ہیں تو پھر جارہ تیمپریچر آج کل رہتا ہے تیس ڈیگری پچیس ڈیگری ایسا لیکن آج اتنی سردی ہوئی پڑی ہے 14 15 ڈیگری ٹیمپریچر ہے باہر میں ابھی باہر چلتا ہوں آپ کو دکھاتا وینیویز ویلکم بیک ٹو کنڈا و لوگ جو نئی ہیں یا میک شر چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمینٹ کر کے بتانا آپ کو کیسی لگی ویڈیو لیٹس سٹارٹ کنڈا و لوگ پچھلے پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا پورا ایک ہفتہ میرا wallet گم ہو گیا تھا اور میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا پورے گھر میں میں نے ایک ایک چیز ایک چیز دیکھ لی اچھے سے اپنے کسی بھی چیز میں مجھے میرا wallet نہیں ملا اور ابھی میں صبح اٹھا نو بجے ساڑھے آٹھ بجے ہے کہ میں صبح صبح جاؤں اور اپنا جو میرا لائسنس ہے نا وہ بھی والٹ میں تھا وہ گم گیا اور وہ لائسنس اپنا دوارہ سے بڑھا کر لے کر آؤں ابھی بس نکل نہیں لگا یہ دیکھو میں نے ابھی اپنا بلوگ شروع ہی کیا شروع ہی کیا کہ میں چلو نکلنے لگا ہوں کہ بلوگ شروع کر لو میں بس نکلنے لگا مجھے کیا دکھا مجھے کیا دکھا میں جہاں سے اپنی کار کی کی اٹھانے لگا اور دیکھا کہ اس کے پیشے میرا یہ بولٹ پڑا ہوا ہے یہ سوہی نہیں آیا اتنے دنوں کا میں پاگلوں کی طرح بولٹ ڈھونڈ رہا ہوں اور ابھی جب میں نکلنے لگا لائسنس لینے کے لیے نیا اور تب ہی اسی وقت بولٹ مل گیا بگوان کے رنگ ہے بگوان ہی جانے ہمیں مل گیا بولٹ لے گی ناج ہم نے ہمارا جو مین کام ہے نا آج کا وہ آج کا ہمارا کام یہ لائسنس کا مین کام نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو ہمیں شدت سے چاہیں اور شدت سے اسے پالے پوسے کیا کچھ گیرہ نہیں گیرہ شدت سے اسے پالے پوسے تو پھر بعد میں اسے مطلب جا پھر کچھ ہو جائے اسے جا تو اسے کچھ کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے ایسے ہی مجھے پانچ مینے ہو گئے میں نے اپنے بالوں کو ایک بار بھی میں نے کٹنگ نہیں کروائی لیکن اب مجھے خود کو ہی ایسے ہونے لگ گیا کہتے ہیں نا کہ خود کا جو کونفیڈنس ہوتا ہے وہ تب بنتا ہے جب ہم خود کو اچھے لگیں جب تک ہم خود کو نہیں اچھے لگیں گے تب تک لوگ کو کیا ہم اچھے لگیں گے جو میرے لیے جو مین چیز ہے نا میری وہ ہے میرے بال میرے بال اور میری بیر جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہ میں اپنے بالوں کو تو ہمیشہ سے سنبھال سنبھال کے ہی رکھتا تھا آپ نے میرے پیشلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا جو میرے پرانے بیورز ہیں بڑھا لیتا ہم بال کچھ اور کراؤں گا لیکن بال بڑھتے 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 اب کچھ اور ہی بنا گے اور مجھے بالکل نہیں پسند ابھی تو میں نے سوچا میں کٹنگ کروا کر آؤں گا آج جاؤں گا میں سلون سلون وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے لگتے مجھے نہیں پتا مجھے پرانے 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 پ کو جیکرز پہنا دی مطلب ایسا ہے کہ کینیڈا میں جب گرمیاں آتی ہیں گرمیاں اچانک سے آ جاتی ہے ایک دم سے گرمی ہو جاتی ہے جب سردیاں آتی ہیں وہ گرمیوں سے بھی زیادہ اچانک میں اچانک سے آ جاتی ہے مجھے یاد ہے ابھی تک بھی جب میں برمٹن میں رہتا تھا یہ میرے پاس کار نہیں تھی میں بس میں جایا کرتا تھا کام پر اور صبح میرا کام ہوتا تھا میں ٹی شٹ پہن کر جاتا تھا کام پر ڈیلی اور اگر ایک دن ایسا ہوا میں ٹی شٹ پہن کر بسٹو پر کھڑا اور اتنی جاوہا تھند اگلے ہی دن تب مجھے پتا چلا کہ کینیڈا میں سردی ایسے ہو جاتی ہے ایک دن ٹیمپریچر ہوگا 20-25 ڈگری اگلے دن ڈروپ ہو کر ہو جائے گا سیدھا ہی دو ڈگری پانچ مہینے میری دن رات کی مہند کبھی تیل لگاتا تھا کبھی ویکس لگاتا تھا آج کٹوانے جا رہا ہوں میرے بال دیکھو یہاں تک بڑھ گئے تھے یہاں تک آگئے ہیں بال مجھ سے یہ بال سنبھالے نہیں جا رہے سنبھالے تو چلو الگ بات ہے ایسا ہے کہ جب بھی مجھے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے مجھے ڈرائر کے بعد مجھے ویکس لگانی پڑتی ہے ویکس نہیں سپری لگانی پڑتی ہے سپری سے اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں میرے بال مطلب جڑنے شروع ہو گئے آیا نہیں کوئی سوری سچ میں جڑنے شروع ہو گئے ابھی نہیں آیا ہاتھ میں تو پھر اب میں اس لیے مجھے دکو آگئے نا دو بال ایک ہی آیا ایسے یہ اتنا بڑا بڑا ہے دیکھو میرا تو ابھی بال جڑنے شروع ہو گئے اس لئے ابھی میں اپنے بال کٹوانا چاہتا ہوں کہ تاکہ میرے بالوں کو بال نہ خراب ہو جائے ابھی یہ نہ ہو کہ میں بال بڑھانے کے چکروں میں اپنے بالوں کو کمیور کر دوں اور پھر ما گنجا ہو جوں ابھی تو یار بلوگ شروع ہی کی اے اپنانے اگر گنجا ہو گیا تو کون دیکھے گا مجھے ہیں مطلب ایسا ہے کہ کندا میں جتنی کیمت کسی بھی اور کام کی نہیں ہے جہاں پر جو بھی سکل برک ہوگا لائک ہیئر ڈریسنگ ہو گئی جا پھر کوئی بھی اور کام ہو گیا کوئی بھی آپ لے رو نا جس کو انڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ لے بر ہے لے بر ہے وہی کام یہاں پر سکل برک میں آتا ہے اور جتنی کمائی اس میں اتنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آفیس میں بیٹھ کر بھی کماتا ہوگا جیسے کی ہیئر ڈریسر ہیئر ڈریسر یہ تو جنہوں نے اپنی شوکس کھولی ہوئی ہیں وہ والے ہیں برامٹن میں لوگوں نے لوگ اپنے گھر پر ہی کرتے سے کٹنگ ایک اپ ہے اس پر وہ ڈال دیتے اپنا بزنیس لوگ جاتے ان کے پاس اور وہ ایک کٹنگ کا ایٹ لیسٹ 60 ڈالر 70 ڈالرز لیتے ہیں اور وہ فول ڈے کے لیے بک ہوتے ہیں ابھی پتا چلا جسے سلون پر ہم نے جانا تھا وہ سلون تو کوئی اور ہے دس منٹ کے دوری پر مجھے لگا کہ یہی والا ہوگا کیونکہ فرسٹ چوئس ہیئر کٹرز جہاں پر ایسے ہوتی ہیں فرنچائز ہوتی ہیں پتا نہیں کتنے نام کے یہ سلون ہوں گے لیکن جو انڈین بندہ ہے وہ اس سلون میں کام کرتا ہے وہ میں نے دونڈا تھا میں کسی گورے پر بشواس نہیں کھ سکتا اپنے ہیئرز کو لے کر کیونکہ میں نے کٹوائے تھے وہ تو جو کنچی ہوتی ہیں وہ ایسے مارتے ہیں اوپر اوپر ہی بالوں میں اور ہمارے جو انڈیا کے جو ہیئر کٹرز ہیں وہ تو جو کنگ ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ایسے مارتے ہیں اندر سے سیر شیل جائے مطلب پتا چلتا ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں کچ 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 اور جو گورے ہوتے ہیں وہ ایسے بال پکڑیں گے پیار سے can i cut from here and that's it تو اب ہی ہم اپنے انڈین کے پاس جا رہے ہیں تو پتا نہیں وہ بھی کیسے کٹیں گا وہ بجے نہیں پتا لیکن وہ کٹنگ کے بعد ہی بہتا چلے گا اگر اس سے بات پکڑا کر سکے تو ہم بات کریں گے کہ اس کام میں کتنی کمائی ہیں یہاں پر کینڈا میں تو ابھی بات ایسی ہے کہ میں انڈیا گیا تھا پانچ مہینے ہوئے تو پانچ مہینے سے میں نے کٹنگ نہیں کرائی تو میں ویسے میں نے کٹنگ ہی رکھتا ہوں تو آپ کو کتنا ڈائم ہویا کرکے میں کر رہا ہوں یہ پیشل تیرا سال سے تیرا سال سے بلکل بلکل کینڈا میں پھر کتنا ڈائم ہوگیا میں کٹنگ ہوں گے میں نے něصبح کہ تینا چاہیے ٹھیک ہو مطلح میں نے انڈیا میں کینڈیا میں میں چاہیے ہاں پر چلے ہاں پر پیشل میں شواتسکوف کریں میں نے کہتے ہیں جباً جاً لگائے گوے لقد مجھے کہتے ہیں میں نے کہاً ڈیا میں گزرات میں میں ایک سوڈا ہوں جوڈا میں جوڈا میں تو آپ کو کسا لگا ہاں بھی کانیڈا بہتیا ہے کانیڈا میں بڑیا ہی لگا رہا ہے رام کی live cover کہا چھے ہاں میں جو فیل میں تھا میں جس فیل میں ہوں اور وہاں پہ جو پوزیشن پہتا میں جوڈا میں تھا اور جسڈا ہو جسڈا تھا راہم ہے ریلیکس ہے سبح ہاؤ شام کو جاؤ گھر پہ انجوئے کرو تو اگر ہم ارننگ کی بات کریں انڈیا میں کیسا پیسہ ہے اس میں جا پھر اگر اس کینیڈا کے ساتھ سے کریں کرنسی کے ساتھ سے دیکھے تو ہر ایک جگہ پہ آپ کو بیسک سال ہی ملسے چاہے کیونکہ انڈیا ہو چاہے یہاں آج کل جیسے ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں جیسے پہلے اس کام کو تھوڑا سوچتے ہیں لیکن آج کل اس کام کو پروفیشنل مانوگی نہیں لگتے ہیں انڈیا میں بھی salon ٹائپ ہے اور وہاں پر بھی کٹنگ کا اگر ایبریج پرائس لے ہیں تو ٹوہنڈر روپیز تو ایبریج ہوگی ہے ایبریج ہوگی ہے ایسی بات ہے کہ انڈیا میں آپ کو بیس روپے سے لے کے دو اردار تک کے چیٹ سے ہرنے والے salon سے ہیں اب پہ دیپنڈ ہے کہ آپ نے کتنا نولیج ہے آپ نے کتنا اپگریڈ کا رکھا ہے اور کتنا آپ نولیج رکھتے ہو اور کتنا آپ Park تمёрور کرتے ہو اگر یہاں کی بات کرنے یہاں پہ آپ کو اس نولیج وایس بایك لائس hätte لائسنس ملت PA جسیتا گیا تو آپ کا لائسنس بڑھک اوکے لائسنس پہلے آپ نے اپنے کام اس کے لائسنس جہلے ہوگا لائسنس آپ کو تطبیل لائب کر پہ statistically کہ آپ poison Collins آپ کے پاس اتنے ڈکومنس ہیں یہاں پہ آپ سے باتوں سے کام ہی چھلیں گے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ کو آپ کو ہم کر سکتے ہیں دوکومنٹ پہ آپ نے پروو کیا اس کے بعد آپ کو ایکزام کرنا پڑے گا آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ سچ میں اترین ایکسپیئیس ہو اس میں آپ کی تھیاریکل ایکزام بھی آئیں گی آپ کو رائٹ کرنا پڑے گا انگلیس لینگوجہ میں اور اس کے بعد میں آپ کو تیکٹیکل دینا ہے ہر ایک چیز کا جو چیزیں ہر میں انفرول ہوتی ہے چاہے کلر ہو چاہے فرم ہو چاہے سٹائلنگ ہو چاہے آپ کو چاہے کٹنگ ہو چاہے کلرنگ ہو کچی بھی ہو ہر ایک کو آپ کو ایکزام لے گا مطلب ایسا ہے کہ جیسے گاڑی چلانے کے لیے ہمیں لائسنس لینا پڑتا ہے بلکل ویسے ہی ہمیں لائسنس لینا پڑتا ہے بلکل بلکل اور وہ سسٹم بڑا صحیح ہے اچھا ہے اس میں ایسا ہے کیا آپ کو اس نولوجہ ہے آپ کو عزت ملے گی ایسا ملے گی بلکل کوئی بھی آپ کی جگہ پہ جس کے پاس knowledge ہے اس کو job نہیں مل رہی اور کوئی بندہ fake experience دکھا گیا اگر گز جاتا ہے تو وہ ان کو نہیں چھے لیکن یہاں پہ association ہے جو government backbone گورمنٹ کا backbone ہے ڈائریک گورمنٹ اس میں نہیں ہے بلکل association ہے جو گورمنٹ کا کام کرتی ہے اوکے ویسا ہے ٹھیک اس چیز کی وجہ سے یہاں پہ کافی حد تک چیز ہے control میں یہاں پہ knowledge والے بندوں کو عزت ملتی ہے تشاہ ملتا ہے ساتھ ساتھ میں لائف سٹل ہو جائسی ہے نو داؤٹ ڈانشور waters میں نے ڈان46 سوفiem ڈان46 سا ہوں ڈانڤو ڈان 1969 ښین ڈان BBQ ڈانجری 네 ڈان دونوں جگہ رہے ہیں اور ایسا ہی نہیں کہ ایک ایک دو سال پت پت چھے سال رہے ہیں تو وہاں کا جو کلچر ہے وہ سیٹھ ہو جاتا ہے یہاں پر آکے بات یہ ترافک وغیرہ ہے وہ برداشت کے باہر ہے صحیح بات ہے اس لما سیدھا یہاں آیا کہ بھائی ترافک نہیں چھئی ہے اگر ایک یا سوچا ہے کہ کھولو گے اپنا سلو دیفنیلی کھول گیا یہ اپنی انڈین منگی ہے صحیح بات ہے تو یہی پر ہلکرکس میں ہی سوچا ہے کویں بہت جلد کھولیں گے تو آپ اپ ایسا پی آیایایا جای پھر اپنی اپنی اجبر ہیں ہاں اپنی اپنی پر اس پر پیار سوچا ہے اس پرسیح ملتا ہے اس پرسیح کس پرسیح کا تیری ہے اس پرسیح کس دستال پہلے تھا اب نہیں ہے اوہ اچھا اس میں پہلے پیارے ترہایا یہاں پہلے پیارے میں آنے دیتے تھے کسیمتولوجی کر کے بات ابھی اتنا نہیں ہیں ابھی ہم آنے سکتے اس میں ایک hair dressing کے نہیں اس پر آپ نہیں آسکتے اگر انڈیا سے اگر آنے لگے hair dressing کے بیس پر تو یہاں والے لوکلز کا کیا ہوگا لفڑا ہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے دسکنٹینیو کر دیا تھا کافی سال پر اب یہ تھا کٹیگری تب بہت لوگ آئیں انڈیا بہت لوگ آئیں اور آپ طرنٹو و انکوور مانٹریول سب جگہ دے کی سکتے ہیں اب نہیں تو اتنا ہے کہ آپ کے باز اگر کسی کے through بھی اب اگر آ رہے ہو بڑ اگر اگر مجھے work کرنا ہے تو وہ میرے پر کہ میں کتنا experience ہوں کتنا through کر سکتے ہیں ہر ایک فیلڈ میں یہاں پر لائسنس ہے ہر ایک فیلڈ میں آپ کو پرو کرنا پڑے گا کہ آپ کو اتنے کابل کہ وہ لوگ آپ کو ہائر کریں ٹھیک ہے یہاں پر مہنتی بندی چھیل اگر آپ مہنت کرنا جانتے ہو اور آپ طریقے سے مہنت کرنا جانتے ہو پیس اب اپنے آپ رہے گا جیسے 388 میں کہتا ہے کہ کیوں آپ پیسیں پیچھے بھاگے ٹھیک ہے سکیل بناو سکیل بناو سکیل ہے آپ کے باز پیس اپنے آپ رہے گا چاہے پڑھائی ہونی سے ایک چیز کی یا اور سکیل ہونی سے یہ دو چیزیں سب صحیح ہے ٹھیک ہے تو پھر مطلوب ایسا ہے اگر انڈیا سے hair dresser میں سیدھا آنا ہو تو ایسے پیار نہیں آسکتا لیکن اگر اس نے STUDENT VIZA پر آنا ہو تو کوئی hair dressing کا کورس لے کر تو آتا ہے STUDENT VIZA یہاں پر hair dressing نہیں چلتا نہیں چلتا نہیں چلتا اگر آپ کو یہاں پر پڑھنا ہے اب یہاں کی academy میں آؤ اکیدمی میں آؤ جو چھوڑی مہنگی ہے بکوز یہ یہ سکیل ورکنگی ہے جتنے بھی یہاں پر کورس چھوڑی مہنگا ہے اگر ہم اب انڈیا سے لائک STUDENTS آتے ہیں کوئی بزنیس لے کر آگیا جا کچھ ایسے اس میں ہم کوئی hair dressing کا کورس نے لے کر سکتے ہیں نہیں اس میں ویدا ہی نہیں لگے نہیں بکوز اس میں کٹیگری نہیں ہے ٹھیک ہے بکوز پیار اگر لگوانا ہے پیار کیلو کٹیگری بھی چھوڑی پیار لگوانا ہے ملکل تو پیر ایسا ہے STUDENT آج آئے یہاں پر آکر کسی اکیدمی ملکل اگر کسی کوئی اگر کسی کوئی انترسٹ ہے تو پہلے انڈیا میں ہی سیکھ لیں انڈیا تے ہی اپنے سیٹیفکیٹ سے کٹھے کر لیں جہاں پر ایسی لی آکر کلیر آٹ ہو جائے گا بلکل بلکل اور میل چیز ہے جو بھی وہ سیٹیفکیٹ لیں وہ ویلیڈ ہونی چھئی ہے ویلیڈ ہونی چھئی ہے یہاں پر سب چیزیں چیزیں اکی چیزیں پروو کر لو باقی ساپکا کام ہو جائے اور یہاں پر سب چیزیں سب چیزیں تین ہی چیزیں ایک میڈی کلر جس میں اپکے فینسل سرابط لگے دکٹر لگے ایک اپکا اپکا بیوٹی انڈیسٹری ہے جس میں ہیڈ ڈرسنگ آگیا جسرے بھی جو باڈی سیڈیٹ ہے جترے بھی پروپیشن ہے وہ سب میں سٹکت ہے سپیشلی نورسکوش بیوٹی انڈیسٹری ہے تو انڈیا میں اپکا کیسا لگا کتنا کتنا پیسا اس فیلد میں انڈیا میں اگر پوپیلیشن وائز دیکھے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے یہاں پہ آپ کو انویسمنٹ کے لئے بہت پیسا چاہیے اگر اپنا سٹور کالا ہے یہاں پہ بہت پیسا ہے اور ڈیفنیلی بولنے کی ضرورت بہت پیسا ہے یہاں پہ کام کرتے ہوگے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے بہت پیسا ہے انویسمنٹ بہت چاہیے اور اس سے بھی زیادہ پوپیلیشن ابھی یہاں پہ گروہ کر رہی ہے پوپیلیشن کے ساب سے یہاں پہ کافی ہیں کافی ہیں اس میں آپ کو اگر ٹکنا ہے تو آپ کو بہت پیشنی بیٹ کرنا ملکل ابھی میرے سال سے اگر آپ ایک دو سال بھی اور اور اگر رکیں گے یہاں پر بہت جاڑا اندینس دا جائیں گے بہت 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 چینج کہ انڈینس کی community بہت اچھی ہی ہے بڑی ہوئی ہے میرے اسام سے بڑیا بھی ہے کہ انڈینس کی community Toronto کے علاوہ کسی اور جیگہ بھی ہو رہی ہے ہم بیٹ بھی کرتے ہونا میں کرتا ہوں بیٹ بھی ماسکی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں پیس ماسک پہنے رکھیں اگر ایک دیکھا دو جائے گی یہاں پہ فائنالی فائنالی we are done کنہا فریش لگ رہے ہیں میں کتنا فریش لگ رہا ہوں دیکھو پہلے مجھے میرے بال اتنے بڑے بڑے یہاں تک بال آتے تھے اب میری بیڑ ہے نا جو بیڑ کتنی بڑی ہے اب یہ لوگ بیڑ نہیں کرتے کہتے کہ کووڈ کے کاران وہ پھر کوشنز چل رہے ہیں گورنمنٹ بیڑ کرنے بھی نہیں دیتی ویسے ہی کرنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ماسک لگا کر وہ کٹنگ کرتے ہیں ماسک لگا کر ہم کٹنگ کرواتے ہیں اس لئے پھر وہ بیڑ کریں نہیں سکتے بیڑ مجھے گھر جا کر اپنا ہی ساف سے کرنے پڑے گی ٹریم باقی اپنے باتیں سب ہی سن لی اس نے بتایا سارا کچھ کی کیسا سٹرگل ہے کیسے کام ہیں کینیڈا میں کیا کیا صاحب آپ نے سارا کوئی سن لیا اب ایسا ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کینیڈا میں پیسہ بہت ہے اس فیلڈ میں بٹ اگر میرے حساب سے آپ مانو گے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں بہت پیسہ ہے اس فیلڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو اچھی کیونکہ یہاں پر ہاں پیسہ ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے بہت پیسہ ہے لیکن پہلے بہت انویسٹمنٹ چاہیے اگر آپ کو اپنا سٹور کھولنا ہے تو کسی کے سٹور پر ہی کام کرتے رہو اتنی دیل کے لیے بہت بڑیا کٹنگ کی مجھے بہت پسند آئی اور پھر ابھی سارا میں نے جتنا سوچا تھا کہ میں صرف آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں کٹنگ بس کروالی that's it اور باقی باتیں بغیرہ ہو نہیں پائیں گی لیکن ہماری باتیں بھی ہوگی کافی اور آپ نے سنوی لی باتیں اب بس اگر میں اور اس بلوگ کو لمبا کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا already 47 منٹ کی وہاں پر ویڈیو بنی اور بعد میں میرا کیمرہ بند ہو گیا کیونکہ میرا میموری کارٹ فل ہو گیا اب لگ رہا ہے تھوڑے اور بڑے میموری کارٹ لینے پڑیں گے بہت لمبی ویڈیو بن گی ہوگی تو بس اب ملیں گے اگلے بلوگ میں اگر آپ کو میری کٹنگ پسند آئی ہو تو کمنٹ جنور کرنا اگر آپ کو ہیڈ ریسر کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کے ساتھ لائک کے ساتھ شیئر کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دینا تو پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں دیکھتے ہیے کندہ بلوگز سٹے ہوم سٹے سیف کیپ وچنگ کندہ بلوگز